اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج 26 مئی 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظر اکرام کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتے ہیں مقافات عمل کا آپ نے سنا ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر آج کسی کے گھر کو کوئی آگ لگائے گا تو کل وہ آگ ضرور اس کے گھر تک بھی پہنچے گی دنیا کے کئی ملکوں کے اندر آگ لگانے والے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کرنے والے آج اس آگ سے جل رہے ہیں اور آج وہی آگ جو دوسروں کے گھروں میں لگائی گئی تھی وہ آگ آج انہیں ظالموں کے گھروں تک پہنچنے لگی ہے جس سے وہ اب جل بھی رہے ہیں جس سے اب وہ پریشان بھی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نائن الیون کے بعد دنیا کے اندر مسلمانوں کو بے دردی سے مارا گیا مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا افغانستان کے اندر بیس لاکھ مسلمان قتل کر دیا گئے عراق کے اندر بیس لاکھ مسلمان شہید کر دیا گئے شام کے اندر خانہ جنگی کروا کے وہاں بیس لاکھ لوگوں کو ختم کر دیا گیا لیبیا کے اندر خانہ جنگی کروا کے اب تک پندرہ سے بیس لاکھ لوگ وہاں بھی مارے جا چکے ہیں یمن کے اندر حالات خراب کروا کے وہاں بھی دس سے پندرہ لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا گیا اور فلسطین تو پچھلے پچھتر سالوں سے جل رہا ہے لبنان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے حالات خراب ہیں اور اب سودان کے اندر حالات خراب کروائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ مسلمان ملک جو ترقی کی طرف جا رہے تھے ان کے اندر حالات خراب کروا دیئے گئی خراب کروا دیئے گئے فساد انتشار پیدا کروا دیئے گئے اس کی مثال ترکی ہے جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے نہ صرف اندرون خانہ بغاوت کی اور لسانیت عصبیت ودنیت کے نام پر تقسیم کی کوششیں ہیں بلکہ شام اور عراق کے بورڈر سے ترکی پر حملے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان ہے جو افغانستان کی جنگ سے متاثر ہوا اور پچھلے تیرہ چودہ مہینوں سے پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ نہ تو پاکستان دنیا کے کسی اہم مسئلے میں ہے نہ کسی اہم معاہدے میں ہے نہ کسی خاص ان کو اجتماع میں بلائے جاتا ہے بس اندرونی لڑائی کے اندر پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے جس سے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کی جانب سے ان ممالک کی جانب سے کی جاتی رہیں جو مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ تھے لیکن آج اللہ رب العزت کا غزب اور اللہ کی طرف سے عذاب ان ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور وہ مقافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں صرف روس اور یکرین کی جنگ کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے پندرہ سولہ مہینوں کے اندر پندرہ سولہ مہینوں کے اندر تیرہ لاکھ لوگ مر چکے ہیں یہ جو تیرہ لاکھ لوگ مرے ہیں یہ مسلمان نہیں تھے یہ مرنے والے عیسائی تھے یا پھر یہودی تھے یا پھر دہریے تھے یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لا مذہب تھے اور اسی طرح سے اس جنگ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے اندر ہزاروں لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں اور جرائم اس قدر بڑھ چکے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے وہ چوریاں کرتے ہیں ٹکیٹیاں کرتے ہیں اور وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں اور وہ گولیاں مارتے ہیں اگر آپ گن کلچر اٹھا کر دیکھیں امریکہ کے اندر اور اس کی روپورٹیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کے اندر سالانہ چالیس ہزار لوگ جی ہاں چالیس ہزار لوگ وہ گن کلچر سے مارے جاتے ہیں روزانہ امریکہ کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر گن سے فائرنگ ہوتی ہے اور درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں چالیس ہزار لوگ معمولی بات ہے کسی جنگ میں بھی اتنے اتنے تو روس کے بقول ہمارے فوجی نہیں مرے ہیں سولہ مہینوں میں ڈیڑھ سال میں جنگ کے اندر جتنے کے امریکہ کے اندر گن کلچر سے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ یورپ کے ملکوں کو اٹھا کر دیکھیں وہاں پر بھی حالات خراب ہیں آج جو میرے سامنے دو بڑی خبریں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ملکوں کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کیوں ہے اس کی اسباب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور کچھ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے سامنے اس وقت ایک خبر ہے کہ برطانوی وزیراعظم رشی سوناک کے گھر کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے یعنی برطانی وزیراعظم ریشی سوناک کی جو رہائشگاہ ہے لندن کے اندر اس کے گیٹ سے گاڑی ٹکرائی گئی ہے جس سے ڈرائیور نے گاڑی ٹکرائی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو برطانیہ کے اندر جس جگہ پر برطانی وزیراعظم کا گھر ہے یہ بہت سیکیورٹی والا ایریا ہے یہاں پر عام شخص عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک شخص آتا ہے اور اپنی گاڑی کے ساتھ برطانی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ گاڑی ٹکرائی دیتا ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے پوچھ کچھ اس سے ہو رہی ہے تفتیش ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جو اسباب ہیں وہ متعین نہیں ہو سکے کہ وہ کیوں اس نے یہ گاڑی کو ٹکرائی ہے اور وہ کون شخص ہے اس کی ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک یہ بات بھی سامنے نہیں آئیے ممکن ہے بعد میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں اب یہ برطانی وزیراعظم کے گھر پر یہ کل اٹیک ہوئے ہے جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے دو دن پہلے ایک اور بڑی خبر ہے دو دن پہلے جو دو دن پہلے جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں جو وائٹ ہاؤس ہے واشنگٹن کے اندر وہاں پر امریکی جو صدر ہیں جو بائیڈن ان کے گھر پر ایک ٹرک سے حملہ ہوا ہے اور اس حوالے سے جس شخص نے وہ حملہ کیا تھا اس نے کہا کہ میں تو بائیڈن کو قتل کرنا چاہتا تھا چرا جائے میرے سامنے یہ خبر موجود ہے کہ جس شخص نے جس نوجوان نے انیس سال اس کی عمر ہے اس نوجوان کی جس نے امریکی صدر کے گھر پر واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس پر حملے کی کوشش کی انیس سالہ اس شخص نے کہا کہ میں جو بائیڈن کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کی جو شہریت ہے نیشنلٹی ہے وہ بھارتی بتائی گئی ہے کہ وہ اریجنلی جو وہ بھارت سے ہے تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ قاتلانہ حملے تھے یہ لوگوں کے اندر غصہ ہے لوگ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے مختلفے کیفیات سے گسر رہے ہیں کیونکہ یورپ کے اندر انفلیشن بڑھ چکا ہے شرح سود بڑھ چکی ہے خود امریکہ کے اندر تو ڈیٹ کرائسز ہیں اور وہ ڈیٹ سیلنگ کے لیے لڑائی چل رہی ہے وہاں پر کہ ہمیں کرزہ مزید لینے حکومت کہتی ہے کہ مزید کرزہ چاہیے وہاں کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ آپ کرزہ مزید نہیں لے سکتے ہیں امریکہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے بینکنگ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں پھر یہ فرانس یہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر نہیں ہوئے اگر ہم فرانس کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں فرانس کے جو صدر ہیں ایمانویل میکرون ان کے گھر پر حملہ نظر آتا ہے کچھ دن پہلے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کے گھر پر ہزاروں کی دعداد میں لوگ چڑھ دوڑے تھے اور لوگ ایمانویل میکرون سے استیفہ کا بھی مطالبہ کریں پچھلے دس مہینوں سے دس گیارہ مہینوں سے فرانس کے اندر حالات خراب ہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور وہ پیرس کی سڑکیں مدان جنگ بنتی ہیں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں پولیس کے کتنے لوگ ہیں زخمی ہو چکے ہیں فرانس کے اندر روزانہ حالات خراب ہوتے ہیں اور یہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد یہ فرانس کی صورتحال ہے اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو جرمنی کے اندر کچھ مہینے پہلے بغاوت ہو چکی ہے وہاں پر ایک بڑا گینگ پکڑا گیا تھا ایک ایسا منصوبہ ایک ایسا پلات پکڑا گیا تھا ایک ایسا پلان تھا جس کے ذریعے سے جرمنی کے اندر حکومت کو گرانا تھا جرمنی کے حکومت پر قبضہ کرنا تھا اور ایک پورا گروہ تھا وہ پکڑا گیا تھا اور جرمنی کے اندر برزانہ پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں کی ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں ائرپورٹس پر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں لوگ ہڑتالوں پر چلے جاتے ہیں ایسے یوکی کے اندر بھی سٹائک چل رہی ہیں تو غرض یہ ہے کہ پورا یورپ اس وقت جو حالات کی خرابی ہے اس سے دو چار ہے اب یہ کیوں حالات خراب ہوئے ہیں وہاں لوگوں کی مشکلات کیا ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جنگوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے آپ امریکہ کی صورتحال دیکھیں کہ سارا پیسہ جو ہے وہ جنگوں کے اندر جا رہا ہے صرف پانچ ٹریلین ڈالر یعنی کہ پچاس خراب ڈالر افغانستان کی جنگ میں امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے پھونکا ہے مدب ضائع کیے ہیں اور اسی طرح سے عراق کی جنگ میں عربوں ڈالر برباد ہوئے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو رجیم جنگ آپریشن ہوئے ہیں اس پر پیسہ برباد ہوئے ہیں لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور پیسہ جنگوں کی نظر ہو رہا ہے اور جو اسلحے کے بے اپار ہیں وہ خوب پیسہ کما رہے ہیں ایسے ہی یورپ کے اندر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگ بے روزگار ہیں اگر آج آپ یورپ کے اندر دیکھیں تورائی کیمتیں بڑھ چکی ہیں وہاں پر انفلیشن بڑھ چکا ہے شرائع سود بڑھ چکی ہے اور وہاں پر لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اس لیے لوگ غصے میں ہیں اور پھر جو اہل نظر ہیں جو اہل نظر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ مقافات عمل ہے جیسے مایوسی کے اندر مختلف ملکوں کو دھکیلا گیا جیسے عراق کے لوگ ہیں شام کے لوگ ہیں افغانستان کے لوگ ہیں لبنان کے ہیں سودان کے ہیں اور لیبیا کے ہیں اور اسی طرح سے فلسطین کے جیسے ان کے اوپر حملے ہوئے اور دنیا کے دیگر جگہوں پر جہاں مسلمان مظلوم ہیں جیسے ان کو مایوسی میں دھکیلا گیا ان کی بددعائیں ان کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا چکی ہیں اور آج وہی ان کے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے ردعمل میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور حالات خرابی کی طرف چاہ رہی ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں امریکہ اور چین کے درمیان حالات کی تو امریکہ اور چین کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے اور اس وقت حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر خطرناک جنگی مشکل شروع کر دی ہیں چائنہ اسے اپنے لیے خطرہ قرار دیتا ہے اور چین اور روس کے درمیان قربتیں بڑھ چکی ہیں اور اس وقت چین اور روس کیا جو بلاک ہے یہ دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اور کئی ممالک ہیں دنیا کے افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں جو چین کے بلاک میں اب مثلا تصور کریں کانگو یہ ایک افریقہ کا ملک ہے رقبے کے لیے حاصل بہت بڑا ہے لیکن بہت غریب ملک ہے اس کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ چائنہ کے وزٹ پر آیا اور کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو افریقہ سارا کا سارا وہ چائنہ کے بلاک میں آ چکے ہیں رشیہ اور چائنہ انفلنس حاصل کر چکے ہیں بوری دنیا کے اندر اور تیزی سے امریکہ اور یورپ کا جو دب دبا ہے غلبہ ہے روب ہے وہ دنیا سے ختم ہو رہا ہے ڈالر کی اگر آپ بات کریں تو ڈالر اپ ڈی ڈالریزیشن کی طرف جا رہا ہے یعنی لوگوں نے ڈالر میں تیارت لینا کرنا چھوڑ دی ہے آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ روبل میں یعنی جو رشن کرنسی ہے روبل اس میں تیارت کریں گے ہم ڈالر یا کسی اور چیز میں ٹریڈ نہیں کریں گے دنیا کے پچاس سے ساٹھ ملک ڈالر کو چھوڑ چکے ہیں ڈالر نیچے جا رہا ہے اور مستقبل میں ڈالر عالمی کلنسی نہیں رہے گا یہ ایکونمسٹ اور جو ماہرین معاشیات ہیں وہ یہ پرڈکشن کر چکے ہیں بہرہ نظر اکرام یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں اور یہ معلومات ہیں جو آپ کے سامنے عالمی منظر نامے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے اور ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ